السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ سے میری دیں آپ سب خرید سے ہوں گے تو آج میں آپ کو ایک بیس سے دو رسپی بنا ہوں بتاؤں گی ایک پیزا بریڈ اور دوسری شوار بریڈ کیونکہ عید وغیرہ میں بچوں نے بریڈ پیزا کھانا ہوتا ہے تو جلدی جلدی پھر بنتا نہیں اس لئے بنا کے آپ فریز کر لیں اور جب بھی آپ ضرورت پر مہمان آئے نکال لیں اور بنا لیں ہاں جی تو یہ اتنا آسان ہے میں نے آپ کے لئے اتنی آسانی کر دیا آپ کو بچوں کو خوش کر دیا ہاں جی تو آپ جلدی جلدی جائیں رمضان سے پہلے پہلے ہی آپ لے کے آئیں میدہ وغیرہ جو بھی چیزیں بنائیں اور سیف کریں تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے بول میں ایک چمچ اس ڈالا ایک چمچ اس میں شوگر ڈال دی اور نیم گرم دودھ ڈال کے تو اس کو چمچ کے ساتھ ہلائیں اور اس کو دس منٹ کے لئے اس کو رائز ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں سیڈ پہ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ دس منٹ ہو گئے اب دوبارہ میں نے اس کا ڈکن اٹھا کے دیکھا تو دیکھیں یہ ماشاءاللہ یہ اچھی طرح رائز ہو گئی ہے یہ دانہ وغیرہ اچھی طرح اس میں گول گیا ہے تو اس کو کرتے ہیں سیڈ پہ تو چلتے ہیں اپنے میدے کی طرف میدہ میں ایک چمچ نمک ڈالیں کیوں کوئی مید نمک ڈالنا اس در بھول گئی تھی تو اب اس کو ڈال کے اچھی طرح مکس کریں یہ دیکھیں اور ساتھ ہی وہ جو ہم نے رائز اس رائز کی ہیں وہ اس میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو چمچ کے ساتھ اچھی طرح ہلائیں کیونکہ اگر اب ہاتھ کے یک دم ہاتھ یوز کریں گی نا تو وہ پھر ہاتھ ذرا مشکل ہو جاتا ہے تب اس کو نیم گرم پانی ڈال کے ہلکا ساتھ اس کو اچھی طرح اس کی ڈو بنائیں اب یہ دیکھیں ہاتھوں کو چپڑ رہی تھی یعنی کہ نرم ہے وہ چپڑ بھی رہی تھی اس میں ڈالتے ہیں تھوڑا سا آئل اور اس کو گونتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہاں ڈو کو اچھی طرح گوند رہا ہے اچھی طرح گوندی گئی تو یہ پیزا بریڈ اور دوسری چوارما بریڈ بڑی زبردست بنے گی ہاں جی یہ دو کو زیادہ اچھی طرح گوند نا پانچ منٹ تک اس کو اچھی طرح گوندی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ دیکھیں نا اس کا دانہ بلکہ ختم ہو گئے اتنی ملائم ملائم سی لگ رہی ہیں تو میں اسی طرح آپ کو اچھی طرح گوند کے دکھا رہی ہیں یہ دیکھیں اتنی ملائم ہو گئی اب اس کا ایک بڑا سا پیڑا کر کے کسی برطن میں ڈال لیتے ہیں رائے سونے کے لیے تو یہ میرے پاس ایک بول تھا میں اس میں ہی تھوڑا سائل جو بچا کے رکھا تھا اس میں ڈالتے ہیں اور اس کو ذرا نہ وہ کرتے ہیں گریز کر کے یعنی اس میں یہ آٹے والا جو گولڈ آٹا گوند ہے اس میں رہ دیتے ہیں اوپر بھی تھوڑا سا لگا دیتے ہیں یعنی سکڑی وغیرہ جانا آئے ہاں جی اب اس کو رائے سونے کے لیے دو گھنٹ ایک لیے رہ دیتے ہیں اگر سردیاں سے دو گھنٹ یہ گرمیت ایک گھنٹ ایک لیے سردیاں دو سے بھی زیادہ لگ چلتے ہیں تب یہ دیکھیں دو سے بھی زیادہ لگ گیا تو یہ دیکھیں جالی دار کتنی زبردست ہماری دو تیار ہو گئی ہے تو اب چلتے ہیں اپنی کچن کی طرف ٹیبل میں اس کو پانچ کرتے ہیں سب سے پہلے اور اس کی ہوا نکالتے ہیں یعنی کہ جو ہوای بڑی ہوتی ہیں وہ جب پانچ کریں تو وہ ساری نکل جاتے ہیں یہ آٹا اپنی اصلی حالت میں آ جاتے ہیں اب اس کو ٹیبل پہ اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک میں کرنا دو میں کرنا یہ آپ کی اپنی مرضی ہے ہاں جی تب اتنی اس کے پیڑے بناتے ہیں جتنی آپ کو چاہیے یعنی کہ برابر میں ہمیں جب پیزا بنانا تو برابر میں پھر جب پیزا بنانا تو اس کے لیے دو بڑی بڑی چاہیے تو وہ بنانا ہے شوار میں بنانا ہے تو اس کے لیے ہم نے چھوٹی زیادہ تھوڑی سی ہلکی سی درمیانی سی چاہیے یہ پیزے کے لیے بڑی بڑی سی پہلے سب سے پہلے میں پیزا بنا رہا ہوں اس کی بڑی بڑی ہے پیڑے میں نے بنا لیے اب اس کو ڈاپ دیتے ہیں یعنی کہ تھوڑے سا وہ گندنے کے قابل ہو جائے اب اس کے ڈسٹنگ کریں اور اس کی ایک روٹی سی پیزا ہے یعنی کہ ڈوب بنا لیں پہلے ہاتھ سے اس کو مسئل لیں ہاں جی اس طرح یہ دیکھیں اتنی آسان ہے پیزا ڈوب بنانے آپ دیکھیں گھو سے دیکھیں گا میری ساری ویڈیو کوئی مشکل نہیں ہے اب اس کو روٹی کو میں نے بیل لیا اچھی طرح اب اگر آپ نے زیادہ آپ سے گول نہیں ہوتی کوئی اس طرح کا بول لے اس کو پریس کریں تو جو درمیان میں ہوگی وہ آپ سیڈوں والے نکال دیں یا اس طرح کوئی پلیٹ لیں اس طرح اس کو لے کے اوپر روٹی کے اوپر کے دبائیں اچھی طرح اچھی طرح اس کو دبائیں سیڈوں سے پھر کٹر لگانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھی طرح دبایا سیڈوں سے خود ہی نکل گیا جتنے وہ فالت ہو تھا نہیں آٹا یعنی گلائی میں جتنا فالت ہو تھا وہ خود دی اس کے پیس آگیا اب یہ دیکھیں اٹھائیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنی جلدی گول بن گئی ویسے بھی گول بن جاتی کوئی مسئلہ نہیں ہے ویسے اگر آپ بچوں ہیں بچوں کو بھی اس طرح نہیں گول بنانی آتی اس کے لیے یہ سب سے بہتر ہے اور درمیان میں اس انگلی سے نا اس طرح نشان بھی لگا دیں ان کے درمیان میں دیکھیں نا پیسے کہ تھوڑے سے وہ موٹے پر سیڈ ہوتی ہے کنارے جو ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ آکڑ نہ جائیں اس لیے تھوڑے سے موٹے بناتے ہیں اب اٹھا کے اس کو طبی پر ڈالتے ہیں اور یہ چمچ سے ایک انچ چھوڑ کے نا جیسے وہ کھڑے ہوتے موٹے وہ کرنے یا اس کو پریس کریں ایک انچ چھوڑ کے اس کو تھوڑا طرح چمچ کے ساتھ ہی پریس کریں یعنی کہ سیڈہ سے نہیں کرنا درمیان ادھر ایک انچ چھوڑ کے یعنی کہ وہ نشان باندھیں یہ دیکھیں میں چمچ کے ساتھ ہی آسانی سے میں نے زمین پر بھی اس کو بینچ پر بھی دکایا کہ اس طرح حاصل بھی کر سکتے ہیں اب یہاں اسے کٹا لیں اور درمیان میں سے اس طرح ٹاک لگا لیں یہ دیکھیں اور سیڈو پہ بھی جہاں جہاں میں نے چمل سے اس کو پریس کی ہے نا وہاں وہاں بھی اس طرح یہ دیکھیں اس طرح اس کے کر کے نا ٹاک لگا کٹ لگاتی جائیں یہ دیکھیں جب یہ پکے گی نا پھر وہ پھولے گی نا یہ روٹی کی طرح یہ اندر اندر ہی پک جائے گی ہاں جی وہ دو پیس تین پیس نہیں ہوں گے جیسے وہ روٹی ہو جاتی ہے اس لیے اس کو یہ کرتے ہیں اب نیچے سے وہ نا چلہ جلہ ہوا تھا یہ طبعہ کو میں نے پہلے ہی ٹک کیا ہوا تھا اب اس کے اوپر رکھتے ہیں دم والی آنچ پہ رکھ رہے ہیں اس کو اٹھا کے دیکھیں دم والی آنچ سے زیادہ نہیں رکھنا اس کو کلر نہیں دینا یہ دیکھیں پک گیا بلکل یہ دیکھیں کوئی ایک طرف سے اس کو اچھی طرح پکائیں ہلکی تھی ہاں سے دوسری طرف پکائنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی یہ دیکھیں اتنی صبر جس من گئی ہے میری پیزا بریڈ ہاں جی آپ کے ساری بریڈ کو میں نے بنا لیا اب اس کو طبعہ کو کوئی نہیں آئل لگانا جب بھی آپ نے ایک روٹی ڈالنی ہے طبعہ کو دوبارہ صاف کرنا ہے کہ کئی ڈسٹنگ وغیرہ نہ لگی ہو آئل وغیرہ نہیں ڈالنا ہاں جی ہم نے سٹیم میں روٹی بنانی ہے یہ سارے کو یہ دیکھیں میں نے آئل آباد میں جب بن جائے سارے پھر ہلکی ہلکی اس کو گریسنگ کرنی ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے تھوڑی سی گریسنگ کی اس پر نشان آگئے اس پر گریسنگ نہیں کی اس پر نشان نہیں آیا یعنی آئل لگائیں گے نشان آگئے یہ دیکھیں کتنی زبردست پیزا ڈو بن گی ہماری پر کنارے بھی پکڑ کے اس طرح اس کو بھی گریس کرنا ہے یعنی کہ جب ہم بنائیں سیف کر کے تو ایسا نہ ہو کہ کنارے پھٹنا شروع ہو جائے اس کو بھی اچھی طرح گریس کریں ہلکا ہلکا سا یہ دیکھیں ساری طرف سے ہلکا زیادہ آئل نہیں لگا نا ہلکا 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 سا جیسے گریسنگ ہوتی ہے ایسا ہی کرنا یہ دیکھو ماشاء اللہ اب یہ دیکھیں فورڈ کر کے دیکھ ہے نا اتنی اگر آپ نے کلر دیا ہوتا نا تب ہے بھئی تو پھر ایسے نہیں بننی تھی فورڈ نہیں اتنی ہے اب یہ دیکھیں ساری بریڈ کو میں نے بنا لیا تھا اب چلتے ہیں اس کو سیف کرنا ہے کیسے سیف کرتے ہیں بنانا بھی آپ کو سکھا ہوں گے پہلے سیف کرنا تو سکھا دوں اب یہ شاپر ہے نئے شاپر لینے اور پرانے شاپر نہیں لینے یہ دیکھیں میں نیا شاپر لیا ہے ہاں جی اب اس کو ایک ایک پیس کو پکڑ کے ایک ایک شاپر میں رکھنا ہے کٹھی ان کو نہیں رکھنا ہاں جی یہ بریڈ پیزہ بریڈ کو کٹھے نہیں رکھنا ہاں جی یہ دیکھیں اور نہ اس کو گرہ باندھ نہیں ہے ایسی اندر کو فولڈ کر دینا شاپر ہاں اگر دوسرا ہے وہ تو ویسا ہی اس کے ساتھ بڑھ جائے گئے عام یہ سب کے گھر میں مل جاتا سانی سستے میں مل جاتا یہی اس لئے میں آنے آپ کو یہی شاپر والا دکھایا ہے یہ دیکھیں دوسرے کو بھی میں نے اسی طرح شاپر کے اندر ڈال دیا اسی طرح میں سارے سب کو ڈال لوں گی آپ نے میری ویڈیو گوھر سے دیکھنا اور ایک تفہہ ٹرائی کرنا ہے دیکھیں کتنی زبردست آپ کے بنیں گی ہے نا کہ آپ نے تھوڑی سی دیکھی اور اس کی تھوڑی سی دیکھی جب بنائیں گی تو آپ کو بنانا نہیں آئے گی پوری دیکھیں گی تو آپ کو بنانا آئے گا اس طرح یہ دیکھیں میں نے سارویب کو شاپر میں ڈال دیا ہے الگ الگ کو ہاں جی اب ڈالتے ہیں اس کو کٹھے ڈالتے ہیں اب تین دینے اس کو کٹھے اس کا میں آپ کو پیزا بھی بنانا سکھا تو یہ اس لئے میں نے باہر رکھی ہوئی ہے کہ اس کا میں آپ کو پیزا بنانا سکھا ہوں جلدی جلدی کروں گا یہ کوئی سپیشل ہوت ہے اب اس کو ایک شاپر میں ڈالیں یہ دیکھیں اس کو بھی گھران نہیں باندھنی اس کو بھی ایسے نیچے کو فورڈ کر دینا اور فریج میں رکھ دینا ہاں جی یہ کافی عصہ چل جائے گا آپ دوبارہ ان کا خلقہ ایسا ہی جیسے آپ پکایاں اس کو گرم کریں یا ون میں گرم کریں اتنی نرم ہو جائے گی کہ آپ نے روئی طرح آپ سمجھ نہیں پائیں گی فریش ہے جب بھی ابھی بنائیں یہ فریش ہے ہاں جی اب چلتے ہیں یہ میں ایک پیزا بریڈ کھولتی ہوں اور آپ کو میں تھوڑا ہلکا سا پیزا بنانا سکھاتی یہ سب سے پیزا پہلے پیزا لیے اوپر اس کے کیچپ ڈالے وہ تو ہر گھر میں ہوتی ہے ہاں جی اس کو چمچ کی مزے سے پھلا دیں ہاں جی اس کے اوپر یہ دیکھیں چیز ہے دوسری جو بھی ہے چیٹر ہے جو بھی ہے آپ کے وہاں مزریلہ ہے آپ وہیں یوز کریں جو یہ میری گھر میں جو جو پڑی تھی تھوڑی 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 دون مزریلہ بھی تھی چیٹر بھی تھی میں نے دونوں یوز کر لی اب یہ میں نے تھوڑی سی اس کے اوپر چیز ڈال کے تھے وہ چکن ڈال دیا اوپر یہ دیکھیں اب اس کے اوپر ڈالتے ہیں ہم سیلڈ ہو گیرہ جتنا بھی سیلڈ آپ کے پاس ہے وہ ڈال لیجی ہیں شملہ میر چیٹو ماٹر ہیں پیاز ہیں بس ہاں جی اب یہ اوپر مزریلہ چیز اس کے اوپر ڈالتے ہیں ہاں جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنی زیادہ میں نے چیزو ڈال دیا ہاں جی اب کرتے ہیں کیا ہے اس کو کرتے ہیں اب پتی جس میں ساس پین میں ہے فری پین میں اس کو میں نے بنا ہے بناتے ہیں ہاں جی تو وہ میں نے پیزا اچھی طرح بنا لیا اب چلتے ہیں شوارمے کی طرف یہ دیکھیں شوارمے کے لیے یہی بریڈ ہو وہ شیٹ لیں آپ پیپر لیں اب اسی طرح اس کو آدھے پر رکھنا ہے نیچے نہیں آدھے پر اوپر اس کو اپروٹیو بریڈ شوارمہ بریڈ ہے اس کو ایسے رکھیں گریز کریں سوس لگائیں اور یہ ریڈ والی سوس لگائیں وائٹ ہے یہ ریڈ ہے آپ کو میں نے بنانا نہیں سکھا ہی آپ دیکھیں صحیح اتنی زباس سانی سے آپ کو لیے عورتوں کے لیے تھے لڑکیوں کے لیے میں نے اتنی سانی سے چیزیں بنانا سکھا یہ چکن ہے اور اب اس کے اوپر چکن ڈال لیے گا اور آپ ڈالتے ہیں اس کے اوپر سیلڈ اور سیلڈ ڈالیں اور پھر اس کے اوپر ڈالیں پھر یہ سوس وائٹ سوس ڈالیں ہاں اگر جو ریڈ والی آپ نے ڈالنی ہے در ڈالیں کیونکہ وہ ذرا سپیسی سے ہے اس کو کریں فولڈ اور اس کو پھر ادھر کریں اور دوسرے کو پھر اس کے اوپر لاکے ادھر کریں ہاں جی اور جو پیچھے بچا ہوا ہے اس کو نیچے کو فولڈ کر دیں ہاں جی تو کیسا لگے میرے یہ پیزا بریڈ اور شوار میں بریڈ بنانا اگر اچھا لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ لگی گھنٹی کو بھی پریس کر دیں باقی کھائیں پی اے مو جڑائیں دعو میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ